ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل وائٹ ماؤنٹن ڈرائیب میں آج میں فیس ایک نئے ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے آ چکا ہوں جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو گاڑی کے اندر لائٹ کنٹرول کے لیے ہمارے پاس ایک سٹک سی دی ہوتی ہے ہمارے رائٹ سائیڈ میں اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں کیسے ہمیں اپنی ہیڈ لائٹس آن کرنے کے اس کہاں سے انڈیگیٹرز آن ہوتے ہیں کہاں سے پارکنگ لائٹس آن ہوتی ہیں یا جو فاغ لیمز ہوتے ہیں وہ آن ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر آج ہم جاننے والے ہیں تو گائی اس ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھنا اس میں کافی آپ کو لائٹس کے بارے میں آج انفرمیشن ملے گی تو گائی اس جلدی سے شروع کرتے ہیں دوستو چینل کی سبھی ویڈیو پر آپ کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ فری ہے اور انسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو پرس تو گائی اس جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہو آپ کے سامنے ہیں سٹیرنگ ویل اور سٹیرنگ ویل کے جس یہاں پر رائٹ سائیڈ پر آپ کو ایک سٹک بنی ہوئی ہے جس پر آپ کو کچھ سائنز بنا کر کے دیا گئے ہیں اس سائنز کو میں اگر تھوڑا سا فوکس کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر دیکھئے کچھ آپ کے بنے ہوئے ہیں چھوڑے چھوڑے سے بلف جلتے ہوئے دکھایا گیا لائٹس سے انڈگیٹ کیا جارہے کہ بلف جل رہا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ایک بلف بنایا گیا ہے انڈگیٹ کیا گیا یہاں سے ریز جو دکھائے گئے ہیں کہ آپ کا جو بلف ہے وہ گلو کر رہا ہے تو آپ کا یہ سارا جو یہ والا پورشن ہوتا ہے اتنا سا جو آپ کے سپوری سٹک جو ہوتی ہے وہ ڈیڈی گیٹڈ ہے ساری جتنے بھی لائٹس کے اس میں گاڑی کے اندر فنکشن رہتے ہیں تو گائز یہاں پر دیکھئے آپ کو ایک ایرو سا بنا ہوا ہے جو لیفٹ کی طرف انڈگیٹ کر رہا ہے تو یہ چیز جاننا ہے کہ یہ جو پورشن ہوتا ہے آپ کا اتنا سا جو یہاں جو لائننگ بنی ہے اس سے ادھر والا پورشن یہ آپ کا گھومتا ہے اس طرح سے آپ اسے گھوما سکتے ہو تو یہیں سے آپ کی لائٹس جو ہیں وہ آن ہوتی ہیں تو گائز ابھی دیکھو یہ ایرو آپ کا لیفٹ کی طرف انڈگیٹ کر رہا ہے آف کی اوپر اس کا مطلب لائٹ ابھی آف ہے اگر آپ کو لائٹ آن کرنی ہے تو آپ کا پہلا سٹپ یہاں پر آتا ہے اب یہاں پر بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی لائٹس اور ان کو گلو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو گائز یہ ہے آپ کی پارکنگ لائٹ جب بھی آپ کا ایرو آپ سے آپ یہاں پر کرو گے تو آپ کی جو گاڑی کی پارکنگ لائٹس ہیں وہ آن ہو جائیں گے جیسا کہ آپ ابھی اپنے ویڈیو کے لیفٹ طرف پر دیکھ پا رہے ہو یہاں نیچے کی طرف دیکھ پا رہے ہو کہ آپ کو ایک 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 زیمپل کے لیے میں نے ویڈیو بنا کر کے یہاں پر ڈالی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو پارکنگ لائٹ ہے وہ یہاں سے آن ہوتی ہے تو گائز یہاں پر آپ کو کلیرلی ویزیبل ہوگا کہ پارکنگ لائٹ کونسی ہے اور اگر آپ اسی چیز کو کر دیتے ہو تھوڑا سا آگے کی طرف ایک اور تو گائز اس سے آپ کی ہوتی ہے ہیڈ لائٹس آن تو گائز ہیڈ لائٹس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ کونسی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے لیفٹ طرف پر ایک ویڈیو فرسے بنا کر کے ڈالی ہوئی ہے کہ ہیڈ لائٹس کونسی ہوتی ہیں تو یہ آپ کی گاڑی کی مین لائٹ ہوتی ہے اگر آپ اندھیرے میں ٹریول کر رہے ہو رات کو ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو اگر روڈ دیکھنا ہے تو آپ کے ہیڈ لائٹس ہی آپ کو آن کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ کو یہاں سے آن کرنے کو رہے گی تو اب یہاں سے ہم ایرو کو موف کرتے ہیں ایک تو یہاں پر آپ کی پارکنگ لائٹس آن ہوگی ہیں اور یہاں سے ہم ایک اور موف کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو ہے ہیڈ لائٹس آن ہو گئی ہیں تو گائز یہ آپ کا رہا مین جو آپ کا اس والے پورشن کا فنکشن اب گاڑی کے اندر آپ کی اور لائٹس آتی ہیں جیسے فاغ لیمپس فاغ لیمپس کا استعمال زہارت تر جیسے آپ کا اگر کوئی کوہرہ ہو جاتا ہے اگر آپ برسات کے موسم پہ جا رہے ہو یا سردیوں کے ٹائم پہ بھی رہتا ہے تو اس تائم پہ اگر آپ کر رہے ہو دھند کے بیچ میں کوہرے کے بیچ میں آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو اس تائم پہ فاغ لائٹس آپ کی آن کرنی ہے جیسے کہ نام سے ہی اس کا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو لائٹ ہے جو فاغ کے لیے بنی ہوئی ہے جب آپ فاغ میں ٹریول کر رہے ہو تو اس تائم پہ آپ اس لائٹ کو آن کر سکتے ہیں اب اسے کیسے آن کرنا ہے میں بتاتا ہوں پہلے آپ اس کو آپ ڈائریکٹ ایسے یہاں سے آپ کی فاغ لائٹس آن ہوتی ہیں تو جب تک آپ کا یہ چیز آف رہے گا تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گئے یہ آپ کا آن نہیں کرے گا لائٹ جب آپ اسے پارکنگ لائٹس پہ لے کر کے آو گے جو آپ کی پارکنگ لائٹس آن ہو گئی ہیں اب پارکنگ لائٹس کا استعمال آپ کو کرنا ہے جب آپ کی گاڑی کہیں روک رکھی ہے آپ نے کافی ٹائم کے لیے آپ رک رہے ہو رات کے ٹائم پہ تو آپ اس کو یوز کر لو ان کیس آف فاغ اگر آپ فاغ بھی ہے بار تو اس طرح پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو دیورنگ فاغ آپ کو یہ فاغ لائٹ بھی یوز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو جس سمپلی اس جو یہ آپ کا ایک بٹن سا بنا ہوئے یہاں پہ اس کو جس پش کرنا آگے کی طرف کو ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ابھی میں نے آف کر دیا آپ وہاں پہ بھی دیکھنا سامنے جو آپ کا یہ ٹیکو میٹر یہاں پہ ہے جہاں پہ ڈیٹیلز وگر آپ کی گاڑی کی آتی ہیں تو جب میں یہاں سے ایک بار پش کروں گا تو وہاں پہ دیکھیں ایک لائٹ گرین کلر کی آن ہو رہی ہے یہاں اوپر کی درف کو یہ دیکھ رہی ہوگی آپ کو یہ فاغ لائٹ کی لائٹ ہے تو جب میں جب ہی بھی اس کو میں پش کر رہا ہوں ابھی تو آن ہے یہ میں نے پش کیا آف ہو گیا یہ میں نے پش کیا آن ہو گیا یہ میں نے پش کیا آف ہو گیا تو گائز اس طرح سے آپ کی فاغ لائٹ آپ کی فنکشن کرتی ہے تو گائز اگر ہم بات کریں پارکنگ لائٹ کی تو پارکنگ لائٹ بھی جب بھی آپ کی آن ہوتی ہے تو وہاں پہ دیکھو سامنے بالکل آپ کا سائن بنکیا ہے پارکنگ لائٹ کا اور یہاں پہ دیکھئے آپ کی جو پارکنگ لائٹ ہے وہ ابھی آن ہے تو اسے میں اگر آف پہ لے کر کے آتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نے آف کر دیا تو دیکھو وہاں سے انڈگیشن بھی گائب ہو گئی میں نے پھر سے آن کیا تو آن ہو گیا اب ہیڈ لائٹس آن کروں گا تو اس طرح سے آپ کی ہیڈ لائٹ آن ہو جائے گی ہیڈ لائٹ کے لئے کوئی انڈگیشن نہیں آتی ہے ایساچ لیکن اگر آپ اسے ہائی بیم اب جو بھی ہیڈ لائٹ ہے آپ کی اس کی دو طرح کے بیم ہوتے ہیں بیم مطلب آپ کی کہ آپ کس ایک طرح سے آپ کو پروجیکشن کہاں پہ دینی ہے لائٹس کی فار اگر اگر لو بیم پہ گاڑی چلا رہے ہو تو گائز یہ ایک طرح سے نیم بھی ہے کہ آپ کو سٹی کے اندر جو ہے کوئی کسی بھی سٹی میں آپ گاڑی چلا رہے تو آپ کو لو بیم پہ گاڑی چلانی ہے تاکہ سامنے والے کو کوئی دکت نہ ہو تو جو گاڑی کیا آپ کا فوکس بنے گا وہ آپ کی روڈ کی طرف کو رہے گا سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے اس کا جو ڈرائیور ہے اس کی آنکھوں پہ ڈائریک لائٹ نہیں پڑے گی لیکن یہاں سے آپ اس کو ہائی بیم اور لو بیم کر سکتے ہو تو وہ کیسے کرو گے وہ میں بتاتا ہوں اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کو آپ کو ڈاؤن پریس کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھو وہاں پہ انڈگیشن آ گئی ہے کہ آپ کی جو لائٹ ہے وہ بلکل سیدھی جا رہی ہے اس کی جو پروڈیکشن ہے بلکل سٹریٹ ہے جیسے کہ آپ انڈگیشن دیکھ سکتے ہو وہاں پہ بلف سے سیدھی لائنز بنائے گی ہیں کہ آپ کا پروڈیکشن ہے وہ سیدھا ہے تو گائز اگر ہم اسے واپس اوپر کی طرف کر لیتا ہوں تو آپ کا ہو جاتا ہے فوکس جو آپ کا جو بیم ہے وہ کنوارٹ ہو جاتا ہے لو بیم کے اندر لو بیم کے لئے آپ یہاں پہ بھی ریفر کر سکتے ہو جو آپ کا یہ سٹک بنی ہے اس کے اوپر دیکھئے یہاں پہ انڈگیشن بھی دیا گیا ہے یہ آپ کا لو بیم ابھی چل رہا ہے بائی ڈیفولٹ آپ کا لو بیم ہوتا ہے آپ کو ہائی بیم کرنا ہے اگر آپ پہاڑوں میں جا رہے ہو جہاں پہ آپ کو تھوڑا دور تک لائٹ کی پروڈیکشن چاہیے نیچے کی طرف پریس کرنا ہے نیچے کی طرف اس طرح سے تو آپ کا جو ہائی بیم ہے وہ آن ہو جائے گا اور واپس سے اوپر کی طرف کرو گا تو ہائی بیم آپ کا آف ہو جائے گا ہوفولی گائز آپ کو ہائی بیم اور لو بیم سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو میں اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو بناوں گا گائز اس ویڈیو کا ویٹ کریں اس میں میں تھوڑی اس کے اوپر زیادہ کلیریٹی دوں گا بیکوز اگر میں اس ویڈیو میں اس چیز کو کرتا ہوں تو یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی ویسے میں نے ایک زیادہ کے لیے آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ سکرین پہ آ رہی ہوگی ایک ویڈیو جس میں میں نے آپ کا تھوڑا سا بتایا کہ ہائی بیم اور لو بیم میں کیا فرق پڑتا ہے ویسے گائز ایک نارمل طرح سے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ سامنے دیکھیں تو میں اگر ابھی یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ میں نارمل لائٹ آن کر رہا ہوں تو نارمل لائٹ دیکھو اس کا فوکس نیچے کی طرف بنا ہوا ہے اگر میں یہی پہ ہی اسے ڈاؤن پریس کرتا ہوں تو دیکھو کتنا فرق پڑ رہا ہے سامنے آپ کو فرق تھوڑا اس کا نوٹیس کرنا ہوگا میں نے واپس اوپر کی طرف کیا تو نیچے کیا جا رہا ہے فوکس میں نے اس کو نیچے کی طرف پھر سے ہائی بیم کر دیا تو فوکس اوپر کی طرف کو آ رہا ہے جب بھی میں اسے نارمل لائٹ آن کر رہا ہوں اپنی لائٹ کو تو دیکھو فوکس نیچے کی طرف کو آتا ہے وہ سامنے کی طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن جب میں اسے پریس کرتا ہوں ڈاؤن کی طرح سے میں نے یہاں سے اسے پوش کیا نیچے ہائی بیم کی طرف کو تو دیکھو فوکس آپ کا لائٹ کا وہاں پہ کیسے بن رہا ہے یہ دیکھو یہ دیفرنس ہے یہ آپ کی لو بیم ہے یہ آپ کی ہائی بیم ہے یہ لو بیم ہے اس میں ڈاؤن کی طرف فوکس ہے روڈ کی طرف کو ہے یہ ہائی بیم ہے اس میں سٹریٹ فوکس آپ کا جائے گا تو میجر لی یہ آپ کا ڈیفرنس رہتا ہے دونوں کے اندر لیکن اگر نہیں سمجھ آئے میں اس پر سیپریٹ ویڈیو بناوں گا آپ کی رات میں تو رات میں آپ کو زیادہ اس کی کلریٹی مل جائے گی رائز آپ اس چیز کے لئے گھبرائیے مت میں آپ کا یہ ڈاؤٹ کیئر کرلوں گا سیپریٹ ویڈیو کے اندر تو گائز لو بیم اور ہائی بیم کے لئے انڈگیشن یہاں اوپر دی ہوئی ہے اگر آپ دیکھو گے اس ٹک کو تو یہاں پہ ایک انڈگیشن دے رکھی ہے کہ آپ کی لائٹ بنی ہے اس کو اوپر اور نیچے کی طرف دکھایا گیا ہے تو یہاں سے آپ کو یہ چیز پتا رہے گی کہ آپ کو نیچے کی طرف کرو گے ہائی بیم اوپر کی طرف کرو گے لو بیم ٹھیک ہے تو اگر بات کرے میں ان دو ایرو کی تو یہ آپ کو ہے انڈگیٹرز کے ایرو اس سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ کو یہیں اسی سٹک میں سے آپ لیفٹ اور رائٹ کا انڈگیٹر یوز کر سکتے ہو لیفٹ اور رائٹ کا انڈگیٹر کا بیسک پرپسی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گاڑی کو لیفٹ دیریکشن میں لے جانا ہے یعنی آپ لیفٹ کی طرف کو اپنے گاڑی کو موڑ رہے ہو تو آپ کو لیفٹ انڈگیٹر آن کرنا تاکہ جو بھی ویکل آپ کے پیچھے ہوگا اس کو پتا لگ جائے گی کہ آپ لیفٹ کی طرف کو جا رہے ہو وہ آپ کا لیفٹ کی طرف سے اوورٹیک لینے کی کوشش نہیں کرے گا ہائی ویز میں مینلی ہائی ویز میں آپ کا بہت ہی میجر یوز ہوتا ہے اس چیز کا ویسے تو نارملی آپ کو جہاں بھی آپ ٹرن لے رہے ہو وہاں پہ آپ کو یوز کرنا ہے تو ہائی ویز پہ بہت زیادہ خیال آپ کو رکھنا ہے اس چیز کا اور اگر آپ رائٹ کی طرف کو جا رہے ہو تو آپ رائٹ کی طرف کو انڈگیٹر آن کرنا ہے اب کیسے آن ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں اگر آپ کو لیفٹ ٹرن لینا ہے تو آپ کو لیفٹ انڈگیٹر آن کرنا ہے آپ کو تو آپ کو جسٹ اس کو سمپلی لیفٹ کی طرف کو پوش کرنا ہے تو گاڑی آپ کا لیفٹ اس طرف کو ہے تو اسی طرف کو آپ اسے پوش کرو گے اس طرح سے لیف ٹھیک ہے اور اگر آپ کو رائٹ جانا ہے تو آپ رائٹ کی طرف کو اس طرف کو ڈاؤن کی طرف پچھ کر لو تو آپ کو اس طرف رائٹ کا ایرو انڈیگیٹر آپ کا آن ہو جائے گا اور آپ کو سائن وہاں پہ آ رہے ہوں گے دیکھیں رائٹ کا آن ہوا ہے اب اگر میں لیفٹ کا آن کر رہا لیفٹ کا آن ہوا ہے سینٹر کی ایک پوزیشن ہے جہاں پہ آف ہوتا ہے اگر آپ کا آف نہیں ہوا ہے تو آپ اس طرح سے آف کر سکتے ہیں فار اگر آپ نے لیفٹ کا آن کیا اب آف نہیں ہوا آپ کے ٹرن لینے کے بعد بھی ویسے تو آف ہو جاتا ہے لیکن کچھ گاڑیوں میں نہیں بھی ہوتا مینوولی آپ کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو جسٹ اس سے ڈاؤن کی طرف کو پچھ کر لو یہ میڈل پوزیشن ہے اس کی یہاں پہ بالکل تو یہاں پہ آف ہو جاتا ہے اب آپ کو رائٹ آن کرنا ہے تو نیچے کی طرف پچھ کر لو اور جب آپ کو آف کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر کی طرف کر لو تو یہ سمپلی آپ کا انڈیگیٹر کا رول تھا اس چیز کے اوپر میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو بناوں گا بیکوز انڈیگیشن کے دوران آپ کو بہت سی چیزیں یاد رکھنی ہے تو ان چیزوں کی ایک بیسک نالیج کے لیے میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو میں وہ چیزیں بتاؤں گا ضرور تو گائز اس ویڈیو کا آپ انتظار کریے اور ویٹ کریے جلد ہی وہ ویڈیو آنے والی ہے اس چینل کے اوپا گائز یہاں پہ اگر آپ کی دماغ میں ایک پری آ رہی ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو ایسی گاڑی بھی دیکھی جن کے چاروں انڈیگیٹرز ایک ساتھ آن ہوتے ہیں جی بلکل وہ بھی آپ کر سکتے ہو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو وہ بیسکلی کس لیے یوز ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جان لو وہ اس لیے یوز ہوتا ہے اگر فور ایکزمپل آپ کی کوئی ایمرجنسی سیچویشن ہے جس میں آپ کو گاڑی کو روکنا پڑ رہا ہے یا آپ کی گاڑی خراب ہے آپ کی گاڑی میں کوئی دکت ہے یا آپ کی گاڑی کا فور ایکزمپل ٹائر پنچر ہوگے آپ تھوڑی دیر روکے وہاں پہ آپ ٹائر بدل رہے ہو اور روکی ہوئی ہے آپ نے گاڑی رات کے سمیں میں مینلی یہ چیز آپ کو یوز کرنی ہے ویسے تو ڈی ٹائم میں بھی آپ یوز کرسکتے ہو ان کیس اگر فوق بگرہ ہے یا تھوڑا سا موسم خراب ہے اس ٹائم پہ آپ یوز کرو تو وہ ایمرجنسی لائٹ آپ کی یہاں سے آن ہوتی ہے جو ٹائنگل بنا ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں آپ کا سٹیرنگ کے پیچھلی طرف کو دیا جاتا ہے جیسے ہم بات کریں ماروتی کی جو کچھ گاڑیاں آتی ہیں اس میں یہاں پہ دے رکھا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو اس کلپ کو اوپر کی طرف کھینچنا ہوتا ہے تو آپ کی وہ آن ہو جاتا ہے اب کچھ مینلی تو آپ کا یہاں پہ شیفٹ ہو گیا کہ آپ کے یہاں پہ دیا جاتا ہے یہ ٹائنگل سا بنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس کو آپ کو پریس کرو گے تو آپ کے چاروں انڈگیٹرز آن ہو جائیں گے جیسے کہ آپ سیمپل ویڈیو میں یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اور انڈگیشن بھی آپ کو یہاں پہ گے کہ دونوں طرف کی انڈگیٹرز آن ہو رکھے ہیں تو گائز یہ تھا آپ کا ایمرجنسی انڈگیٹر یہ آپ کو کب آن کرنا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ اس چیز کا اچھا سے استعمال کریے اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو گائز یہ تھا آپ کی ایمرجنسی لائٹ اگر ان کیس کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو اس لائٹ کا آپ اچھے سے یوز کریے یہ بہت ہی بینیفیشل ہے کسی میجر ایکسیڈنٹ کو روکنے سے تو یہ آپ کو رات کو تو یوز کرنے چاہے ان کیس اگر آپ کا کوئی بھی گاڑی میں پرولم آتا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو آپ اس لائٹ کو یوز کر کے چلیے تاکہ دوسروں کو وہ چیز پتا رہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کو کافی اچھی لگی ہو اس سے کافی انفرومیٹی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہو اور آپ استعمال میں بھی انہیں لے کر کے آئیں گے اگر آپ کو پتا رہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ اور کمنٹ کرنا مت بھولنا بکوز اس میں آپ اپنی فیڈبیک سجیشن کچھ بھی آپ لکھ کر کے بھی سکتے ہو کیا آپ کا ڈاؤٹ ہے تو اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ لکھ کر کے بھیجیے مجھے میں اس ٹاپک کے اوپر اس پرٹیکلر پرولم کے اوپر ویڈیو بناوں گا اور گائے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو آپ نے پہلی ویڈیو یہ دیکھی ہے اس چینل کی تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا گائے اس بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اسے بھی پریس کر لیجئے تاکہ کوئی بھی اگر میں نیو کنٹینٹ اپلوڈ کرتا ہوں نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کی آپ کو انسٹینٹ نوٹیفکیشن ملجھے پر آپ اسے سب سے بہلے دیکھتا ہے تو گائیس ملتے ہیں کچھ ایسی انفرمیشن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہیں تب تک کے لیے جائیں جائے بھارت ملتے ہیں کچھ ایسی انفرمیشن کے ساتھ